اولی فیلوز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین اور آج ہم ان پلانٹس کی بات کریں گے جن کو آپ آرام سے اس مہینے میں آگست کے مہینے میں ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں اور آپ انہیں کچھ پلانٹس کو کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں کچھ کو آپ نرسی سے بھی لگا سکتے ہیں تو کیا کام کرنا ہے تو ویڈیو کو دیکھئے کا ان تک آپ کو ضرور انفرمیشن ملے گی تو سب سے پہلے آپ یہ تیکسیں ہوں گے یہ دواف سنیک پلانٹ ویرائیٹی ہے اور اس کو برڈ نیسٹ بھی کہتے ہیں سنسی بیلیا اور یہ ہے مون شائن اس پہ میں ابھی الگ ویڈیو بنا کر ہوں گی کیونکہ برنا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہ میں نے اس کے لئے پورٹ ریڈی کیا ہوا ہے جس میں میں نے اس کی پروفرگیشن کرنی ہے اس کو آپ کو پورا پروسیجر کر کے دکھاؤں گی سب سے پہلے تو میں نے کی سفائیز ہر سنڈے کو میں اپنے ٹیرس کو کرتی ہوں کلین اچھے طریقے سے اور کیونکہ برڈ بھی رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہماری بہت پیاری سی کوکٹ ہے یہ دیکھیں یہ لہو برڈ بھی ہیں اس میں تو کچھ ٹپس بھی آپ کو ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آپ کو ضرور ہیلپ کریں گی تو سب سے پہلے اگر آپ کے دیکھ رہے ہیں یہ فیڈلی فگ ہے یہ آرام سے نرسریز میں سپیش میں نے یہ اسلامباد نرسریز سے لیا تھا تو یہ اس موسم میں تو اس کی گروہت بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں نیا لیف بھی نکل رہا ہے تو جس کی پلانٹ اگر آپ کے پلانٹ یہ ہے اور آپ کے نیو گروہت نہیں ہو رہی تو آپ اوپر سے تھوڑی سی پنچنگ کر دیا کریں بلکل ایسے وان انچ اور اس کے علاوہ منتھلی اس کو آپ کا اور ڈنگ فرٹیلائزر جو ہے وہ ضرور ایڈ کریں جب یہ گروہنگ سیزن ہے اس میں اور ان کو میں نے جو میرے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو میں نے کوئی بہت ارسا ہوا ہے بلکل بھی فرٹیلائز نہیں کیا ہے لیکن یہ اس طرح بھی بہت اچھے سیکلنٹس جو ہیں یہ گروہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد سنیک پلانٹس جو ہیں ان کو بھی کوئی زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے بہت ارسا ہوا نہیں ڈالی لیکن اس کے باوجود اور اس کو گروہ کرنا بھی بہت ایزی ہے کچھ فرنز ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کا گروہ نہیں ہوتا لیکن مجھے نہیں سمجھاتی وہ غلطی کہاں کر رہے ہیں حرام سے آپ ان کے یہ لگاتے جائیں گے جہاں پہ بھی بلڈنٹس سوائل میں پپس حرام سے یہ گروہ ہوتے ہیں صرف یہ ہوتی ہے کہ ڈریکٹ سن لائٹ سے بچائیں مارلنگ سن جو ہے وہ ایکسیپٹی بل ہے اچھا وانڈرنگ جیو کہ میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاتی ہوں کہ یہ جگہ کے لحاظ سے اس کی بھی کلرز میں وہ چینج ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے کہ یہ دیکھیں یہیں کہ سٹیمز میں نے لیے میں یہ بالکل شیڈ میں اور میں نے اس کو یہاں پلانٹس کے ادھر یہاں ماننگ سن آتا ہے چھن کے تو اس میں آپ کلر میں فرق دیکھیں کہ اس میں کتنا کلر میں فرق ہے تو یہاں پہ اس کا کلر جگہ کی حساب سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے یہ دیکھیں ایسے ایک رو میں میں نے سارے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہومیڈیٹی لیول جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں نیان پوٹھوس بھی ہے اس میں اور اس کو بھی آپ منتلی ایک دفعہ دے دیں فرٹیلائزر اور اس کو تھوڑا سا آگے سے پنچ کریں گے اس کا ایک سٹیم کاٹ لیں یا اس کو اسی طرح دیکھیں انہیں ایریل روٹس کے ساتھ دوبارہ بیچ میں فولڈ کر دیں تو یہ اور زیادہ بوشی ہونا شروع ہو جائے گا اس موسم میں یہ دیکھیں کہ یہ بوسٹن فنز کتنا اچھا گرو کرتے ہیں کیونکہ ہنے ہومیڈیٹی چاہیے یہاں پہ ماننگ سن ضرور آتا ہے اگر نہیں بھی آتا ہے یہ انڈائریکٹ لائٹ میں بھی کٹنگ سے ایزیلی گرو کرتی ہے پھر یہ سنیک پلانٹس ہیں اچھا یہ کولیس ہے اس کو آپ جتنا کٹتے جائیں گے اس کی سب سے اچھی بات ہی ہوتی ہے کہ جو نیکس پلانٹ تیار ہوتا ہے وہ زیادہ ہیلڈی اور زیادہ خوبصورت ہوتا ہے مدر پلانٹس سے بھی زیادہ اسی طرح یہ دیکھیں اس کو بھی آپ کٹنگ سے اس سیزن میں ایزیلی لگا سکتے ہیں ونٹر میں یہ دورمنسی میں جاتا ہے اس کے لیوز گرنا شروع ہو جاتے ہیں منی پلانٹس ان کو اس سیزن میں بہت اچھی کروت ہے ان کی یہ دیکھیں آپ نے ایک کیس کا خیار رکھیں کہ ویسے تو برس اگری بارش پاڑی ہے پھر تو ویسے یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے جاتے ہیں لیکن آپ اس میں جو ہماری صوبہ چائی کی پتیہ سے دھو کے آپ ضرور ایڈ کیا کریں گوڈی کر کے پلانٹ میں بہت اچھا پورزیلٹ ملے گا یہ دیکھیں برازیرین فیلوڈنڈران اس کے کتنے خوبصورت لیوز ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ہے یہ بھی ایزی لی کٹنگ سے لگتا ہے یہ وہ پوٹیں ہیں جن کے لیے آپ کو دوبارہ بار بار کوئی اور پلانٹ بنانے کے لیے بزار سے نیا پلانٹ لانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ دیکھیں یہ میرے ہینگنگز ہیں ایزی لی یہ بھی لگ جاتے ہیں کٹنگ سے بھی لگ جاتے ہیں ان کی گروت اچھی ہوئی ہے اور میں آپ کو سچ بتا ہوں اس میں بھی میں نے لگانے کے بعد دوبارہ کوئی فرٹیلائزر ایڈ کیا ہی نہیں ہے بلکل بھی نہیں جب میں نے لگایا تھا تو کاؤڈنگ تھوڑا سا ایڈ کیا تھا ادھر بھی آپ یہ دیکھیں یہ منی پلانٹ کتنا زیادہ پھیلا ہو اور اس کی بھی گروت بہت اچھی ہو رہی ہے بہت اچھی چال گئی ہے یہ اچھی ویریہ دیکھیں اس پہ ڈائریکٹ سن بلکل بھی نہیں آتا لیکن انتہائی برائٹ لائٹ میں ہیں یہ اور اس کی گروت کتنی اچھی ہے اور اس کو بھی آپ ایزی لی کٹنگ سے لگا سکتے ہیں منی پلانٹ میں نے بہت گرو کیا ہوئے ایک تو یہ بہت پیارا ائر پیوریفائنگ پلانٹ ہے دوسرا میں انہیں انڈورز بھی لے کے جاتی ہوں سیٹنگ چینج کرتی ہوں تو میں ضرور ان کو ایڈ کرتی رہتی ہوں اور یہ آپ کی ہیلتھ بینیفٹ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا پلانٹ ہے یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی پیارے لوف برڈز یہ میری چھوٹی سی کٹ ہے اور اس میں میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھیں کہ یہ فل ہے ایسے ٹرٹل وائن سے ساری یہ بھری ہوئی ہے اور بیچ میں یہ کچھ سرکولنٹس لگے ہوئے ہیں یہ کیمپھار سرکولنٹ ہے اور یہ آپ کو جو نظر آرہے ہیں یہ اچھی ویریہ ہے اور بہت ایزی ٹو گرو یہ سرکولنٹس ہیں یہ بیچ میں میں نے ان کے ارجسٹ کیے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری لگری ہے اس میں ٹرٹل وائن تو یہ بس یہ ہے کہ آپ مہینے بعد کم سے کم ضرور اور کچھ نہیں تو کارڈنگ لپیڈن گرین پلانٹس میں ڈالیں جو وہ نیٹروجن سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آپ ایٹ کریں گے تو آپ کے پلانٹس گرین ہی رہیں گے ان کی سن لائٹ کا خیار رکھیں گے جتنے یہ ہاؤس پلانٹس ہیں یا جتنے یہ پلانٹس جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ مارننگ صرف سن ہی پسند کرتے ہیں جو انڈریکٹ لائٹ جو کہ برائٹ ہو تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ